اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ ویسے تو یہ سوال کرنا سپیشلی کراچی آئٹ سے اور سندھ کے ان علاقوں سے جہاں پہ پانی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے کراچی کو دیکھ کے جو کراچی جس کو کبھی کوئی کچھ نام دیتا ہے کوئی کچھ نام دیتا ہے کوئی کہتا ہے یہ ہماری ماں ہے کوئی ہمیں کہتا ہے یہ گائے ہے جو اتنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن یہ سب جو لوگ سب کچھ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کیا کیا گراچی کے ساتھ ہم کسی کے بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں غداری کی بات آ جاتی ہے ہم کسی کو سپورٹ کس کو کریں مجھے بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو کراچی میں ووٹ نہیں دیتے لوگ کہتے ہیں ہم تنگ آ گیا ہے مکیوم سے لوگ کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئے کو عزمان لیا لوگ کہتے ہیں آرمی کو لیاو لوگوں کی باتیں تو ہم سن رہے ہیں کتنے دنوں سے سن رہے ہیں لیکن کراچی والے جو ہیں وہ کب اٹھیں گے وہ کب اٹھ کے یہ کہیں گے کہ انہف is انہف کیونکہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بارش ہوئی ہیں جیسے بلاول کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا تو ان کی جو بات ہے وہ میرے خلصہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اب ان کو دکھا دیا کہ جی زیادہ بارش ہوئی تو زیادہ پانی آیا لیکن زیادہ بارش ہوئی تو سب کی نلائکیاں بھی نظر آئیں کہ اس سٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سالوں میں یہ سیونٹیز پہ چلے جائیں یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے سیونٹیز پہ چلے جائیں تو پورا جو پاکستان سے لوگ کمانے جو آئے ہی نا وہ آئے کراچی میں انہوں نے سوچا کہ کراچی is a metropolitan city اور جو جائے وہ کراچی میں جائے اور کمائے اور ساتھ ساتھ کمانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملیز کو بھی یہاں لے کر آ گیا ایک وقت تھا جب ان کو وہ registered ہوتے تھے ایک وقت تھا جب پتہ لگتا تھا کہ وہ population کا حصہ بنتے جا رہے ہیں ان کو اگر ایک زمین ملی تو وہاں پر کیا ہوا کہ بیلڈنگز بن گئی جہاں پر چار لوگ رہنے والے لوگ بسنے تھے وہاں پر دو سو لوگ رہنے لگے ایک ہی زمین کے اوپر اور اس کے بعد پھر جو اس کا سویرش کا نظام اس کی سارا جو اس کی connections ہر چیز وہ بڑھتی گئی اور کراچی کے حالات اور بدستور خراب ہوتے گئے لیکن کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا جبکہ آپ لوگوں خود معلوم ہیں ہم جو لوگ کراچی عائٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ نورت نازو آباد کی جو پہاڑیاں ہیں وہ پہلے پہاڑیاں ہوتی تھی اب وہ پہاڑیاں نہیں رہیں اب وہاں پہ لوگ بس گئے ہیں اور کون لوگ بس گئے ہیں جو سارے پاکستان سے آئے گئے لوگ بس گئے ہیں پھر دیکھیں ان کو بسانا ہوتا ہے نا تو ان کو سہولتیں بھی دینی ہوتی ہیں اور جب سہولتیں دینی ہوتی ہیں تو جو تو وہ ایک کہتے ہیں نا کیک کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف وہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں اور پھر وہ ساتھ ساتھ اس کی ہر چیز میں حصہ دار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو پارٹیز آئیں جنہوں نے جو نالے تھے جو جگہیں تھیں ان کو دے دیا لوگوں کو ان کو بیچ دیا لٹرلی اپنی سڈی کو بیچ کھا گئے یہ لوگ میں مانتی ہوں میرا تعلق بھی ان کیوں سے تھا میں مانتی ہوں کہ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھی لیکن سنی ضرور ہے اور پھر اسی کے اوپر بات بھی ہوتی تھی اور لیکن لوگ خاموشی اختیار کرتے تھے اور کچھ اس پہ کہتے ہیں نا درگزر کرتے تھے ان باتوں کو اب ہم ان باتوں کو کیسے درگزر کریں کیونکہ ان سب نے ان سب نے کھایا ہے ہمارے شہر کو ان سب نے کھایا ہے آج پہلے ہم بات کرتے تھے کرنگی میں پانی آ گیا لانڈی میں پانی آ گیا یا بلدیا میں پانی آ گیا یا دوسرے ایریاز میں پانی آ گیا آج تو ڈیفینز جو کہ پوش ایریہ کہلاتا ہے بڑا پوش ایریہ جہاں پہ ٹیکسز بھی زیادہ ہیں وہاں رہنا کوئی آسان نہیں ہے لیکن کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک اچھی پیسفل زندگی گزارنا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایریاز میں رہیں جہاں پرہنگاہ میں ہوتے ہیں جہاں پورا کراچی جب بند ہوتا تھا تو ڈیفینز کھلا ہوتا تھا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو سکون کا علاقہ ہے وہ ڈیفینز ہے لیکن اس کی قیمت جو انہوں نے دینی پڑی وہ ہمیشہ دیتے رہے ہیں پانی کا جہاں نظام ہو تو آج تک وہ ٹینکر سے پانی خریدتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے لیکن کوئی ان کو پانی دینے والا نہیں ہے ڈی ایچ اے اور سی بی سی میرا بہت واسطہ ان سے پڑا کیونکہ ڈیفینز سے جب ایم کیوم نے کوئی سیٹ نہیں لی تھی تو یہ والی جو سیٹ تھی وہ خالی تھی ایم کیوم کی کوئی سیٹ نہیں تھی تو مجھے وہاں پر ڈیپلائی کیا گیا اور میں کچھ ایسے ایریاز میں بیٹھتی تھی جو دیلی کالنی پنجاب چرنگی اور یہ والے ایریاز تھے جہاں پہ میں جاتی تھی پینٹی کالنی وغیرہ اور وہاں پہ لوگ میرے پاس اپنے مسئلے مسائل لاتے تھے تو میں نے وہاں پر نوٹس کیا کہ وہاں الیگل بیلڈنگز بہت ہیں اور بہت انکروچمنٹس ہیں میں نے اپنی پارٹی سے بات کی میں نے پولیس کو بلایا میں نے سی بی سی سے بات کی سب آتے تھے سب کہتے تھے ہم اس کو دیکھیں گے کل رات کو چھاپا ماریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن جہاں پر دو مرلے کی بیلڈنگ بنی نہیں ہوتی تھی وہاں پر دس دس پندرہ پندرہ مرلے کی بیلڈنگز بن جاتی تھی تو میں یہ کہتی تھی کیا یہ جس وقت ان کے اتنی چھوڑی چھوڑی گلیوں میں ٹرکس آتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا خیر بڑا سر مارا اور پتہ یہ چلا کہ سب ملے ہوئے تھے چاہے وہ اس میں سی بی سی تھا پولیس تھی پیپلز پارٹی تھی ایم کیوم تھا اور افسوس کے ساتھ کہ ایم کیوم اس لیے تھا کہ میں اس کا حصہ تھی اور مجھے بے وقوف بنا کے وہاں بٹھا دیا گیا تھا جو کہ میں صرف ان کے گھرے لو مسئلے حل کرتی تھی باقی جب ان کو وہ مجھ سے تریٹ کرتے تھے تو وہ مجھے وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا ایسا بہت دفعہ ہوا بہت دفعہ میں نے بڑا کچھ سا آج میں وہاں کے ایم پی ایس کو جب دیکھ رہی ہوں مارے مارے پھر رہے ہیں حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں لیکن ان کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ واقعی ڈی ایچے جو ہے وہ کہنے کو تو پوش ایریاز ہیں لیکن اس کے ایردگیٹ بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جو بہت بسماندہ ایریاز ہیں اور ڈی ایچے کے لوگ جو ہیں جو کہ اتنے گھنٹوں سے بغیر بجلی کے ہیں وہ تو کتنا جنریٹر چلا لیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ چھے کہ یہاں بجلی نہیں لے کر آؤ بکوز کئی والے بھی ایک طرح سے تو ٹھیک ہیں کیونکہ اگر وہ بجلی بحال کر دیتے ہیں اور کوئی تار گر جاتا ہے اور اس میں الیکٹرک کرنٹ آ جاتا ہے کیونکہ پانی اتنا بھراو ہے ان ایریاز میں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوئے گا اس کا ذمہ دار پھر یہ کہ الیکٹرک کو دیں گے تو یہ سارا جو نا گڑم بگڑم جو کھچڑی بنائی ہوئے نا ان سارے لوگوں نے یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے کراچی کا کوئی ماسٹر پلان ماسٹر پلانز ہیں تین تین ماسٹر پلانز بنے ہیں لیکن ان پہ کبھی بھی عمل نہیں ہوا اب روڈیں بنا دی ہیں تو ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ لائنیں چل رہی ہیں گٹر کی لائنیں چل رہی ہیں ایک جگہ جا کے وہ رک جاتی ہیں تو وہ اُبل جاتی ہیں پانی وہ اتنا پانی اُبل جاتا ہے کہ وہ پھر روڈوں پہ آ جاتا ہے تو اتنا کچھ بگاڑا ہوا ہے اتنا کچھ کہ ہم کس کس پہ بات کریں ہمارے پاس کہتے ہیں نا کبھی کبھی تو الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ کراچی کتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے پورے ملک کے لئے پورے ملک کے لئے اور اب وہاں پر جو حالات ہیں آپ دیکھیں لوگوں کے بزنسز بزنسز ڈوب گئے ہیں ان کے وہ کیا کریں گے وہ کس طرح سے کس طرح سے اپنے کوئی اس چیز سے نکالیں گے پہلے کرونا کا سین تھا کرونا اللہ اللہ کر کے وہ ختم ہوا تو اب ان کے بزنسز اب وہ کوئی کمپنسیشن نہیں ملے گی ان کو یہ دنیا میں واحد ایسی جگہ ہوگی کہ وہ خود خود ہی دوبارہ سے کھڑے ہوں گے خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور بس اللہ سے دعا کریں گے کیونکہ نہ ان کو کوئی حکومت کمپنسیشن دے گی کوئی کچھ نہیں دینے والا ایک عام انسان کی اگر ہم بات کریں اگر وہ موٹر سائیکل اتنی خوشیوں سے لے کر اپنے گھر پہ آیا کتنے پیسے اس نے جمع کی ہوں گے اور اس کی موٹر سائیکل ڈوب گئی کسی نے گاڑی لی ہوگی خوشیوں سے لے کر آیا ہوگا پیسے جمع کر کے حلال کمائی ہوگا اور وہ اس کی گاڑی ڈوب گئی اس نے بزنس کے لیے کہاں کہاں سے لونز لی ہوں گے اور اس کا بزنس ڈوب گیا کسی نے اپنے گھر کو سجانی کے لیے کتنے سال لگے ہوں گے اور اس کا گھر ڈوب گیا اور آگے آگے پھر کیا ہوگا کیونکہ آگے بھی بارشیں ہونی ہیں اور یہ کراچی کے جو حالات ہیں جو ان کا سیورج کا سسٹم ہے وہ تو کبھی حلی نہیں ہو سکتا اس طرح سے کہ آپ کو کھدائیاں نظر آئیں گی اور اس کے بعد پھر پھر سے اسی طرح کی روڈیں بنیں گی اسی طرح کے پائپ لائن ڈالیں گے سیم وہی چیزیں ہوئیں گی اور پھر کچھ سالوں کے بعد شدید کیونکہ دیکھیں یہ گلوبل وارمنگ شروع چکی ہے دنیا میں سلاب آت رہا ہے دنیا میں اس طرح کے آفت آ رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں نہ کشتیاں نظر آئیں ہم کو جو نظر آئے وہ رینجرز کے لوگ نظر آئے تو آرمی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی جتنی زیادہ ان کے پاس مشینری ہے وہ یہاں لگا دے کیونکہ لوگوں کو ریسکیو کرنا بہت ضروری ہے میرے پاس اتنے اتنے میسیجز آ رہے ہیں لوگ بلڈنگز میں فسے ہوئے ہیں نیچے ان کے بیسمنٹس میں کچھ چھے چھے فیٹ کا پانی ہے وہ آ چکا ہے اور وہ ان کی گاڑیاں اس میں ڈوب گئی ہیں سومنگ سب کو تو نہیں آتی گھروں میں اولڈ ایج پیرنٹس ہیں چھوٹے بچے ہیں کھانے کو وہاں نہیں ہیں کتنوں کے میسیجز آ رہے ہیں لوگ بہت محنت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے تو ابھی وقت ہے اپنے نیبرز کے گھر ایک نوک کر کے دیکھیں پوچھیں ان سے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کے پاس کچھ ہے تو ان سے شیئر کریں یہ یہ وقت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور اب جو بلڈنگز ڈوبی ہیں تو ان کا جو ان کا جو سٹرکچر ہے وہ لٹرلی ہل چکا ہوگا وہ کتنے خطرناک ہو چکا ہوگا اس بات کا اندازہ لگائیں ابھی تک پانی موجود ہے اور آج سنے ہیں کہ دوبارہ بارش ہونے والی ہے جو منڈے ٹیوزڈے تک چلے گی وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے وہ کتنے کل لے کے ڈوب جاتی ہے کتنی قیمتی جانے ضائع ہو گئی بس اس کا حساب کون دے گا کراچی والوں یہ جو ہم نے اتنی پولٹکس کھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں کیا ملا مجھے بتائیں کچھ ملا الٹا ظلیل اور رسوہ ہو گئے کراچی والے بس یہ ہی کہنا چاہتی ہوں آج اس کے بعد میں اپنا question answer session